لاہور کی سیاست کے دلچسپ کردار اور خود کو متبادل وزیراعظم کہلوانے والے ڈاکٹر امبر شہزادہ انتقال کر گئے پیر کی شام ان کے بھائی نواب عابد حسین نے فیس بک پر لکھا کہ میرے بڑے بھائی نواب ڈاکٹر امبر شہزادہ قضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں صحافی ماجد نظامی نے ان کی وفات پر لکھا کہ وہ کانسلر سے صدر پاکستان تک کے تمام الیکشن لڑے سیاست میں کرپشن اور وفاداری بدلنے والوں پر مزہ میں تنقید کرتے تھے اور خود کو نیم کرپٹ کہتے تھے علی افضل کے مطابق آپ جناب سرکار فانڈیشن کے جیئرمن بانی صدر انٹرنیشنل انجمن زمیر فروشان نواب زادہ ڈاکٹر امبر شہزادہ مرنجانو مرنج شخصیت گوال منڈی حلقہ سے نواب شریف کے مدد مقابل الیکشن لڑا کرتے تھے ان کے ساتھ آخری ملاقات بھی انیس سو چھانوے میں رائل پارک لاہور میں ہوئی تھی امبر شہزادہ جیسے غیر روایتی اور تخلیقی کردار مردہ معاشروں میں پنپ نہیں سکتے یہ نہ جانے کن حالات میں جان سے گزرے ہوں گے تعلق لائل پور سے تھا جسے آج کل فیصل آباد کہا جاتا ہے ایڈوکٹ مرزا عرفان بیگ نے ان کی موت پر لکھا کہ نیم کرپٹ آوے گا ملک ترقی پاوے گا کا نعرہ لگانے والے امبر شہزادہ بھی چلے گئے فروق مرغوب نے فیس بک پر لکھا کہ امبر شہزادہ بھی چلے گئے وہ ہمارے معاشرے سیاستدانوں کاروباری افراد کے بدنما چہرے کو اندہائی معصومیت سے عوام کے سامنے پیش کرتے تھے امبر گورنمنٹ کالج کے طالب علم رہے وہ خود کو جھوٹا فرے بھی کہتے بے ایمانی اور لوٹ مارک کو اپنا منصور کہتے ایسا سچا انسان اب پاکستان میں پیدا نہیں ہوگا بحبوب عارف نے کہا کہ ڈاکٹر امبر شہزادہ سے پہلی ملاقات انیس سو نوے میں ٹولنٹر مارکٹ نزد انار کلی میں واقع کیپری ہوتیل میں ہوئی وہ خوبصورت ملاقات آج تک ذہن پر نقش ہے ایک عرصہ تک ڈاکٹر صاحب لاہور سے قومی اور صوبائی اسملی کی ہر نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کرواتے تھے اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر اس لیے لکھتا ہوں کہ میں نے بیارو جی کے ساتھ ایف ایسی کی ہوئی ہے لکمان ٹویٹر پر لکھتے ہیں کہ جب ڈاکٹر امبر شہزادہ نے ڈاکٹر آریف ہلوی کے مقابلے میں صدارت کے لیے کاغذات جمع کرائے تو ان کا کہنا تھا کہ اگر میں صادر بند گیا تو سب سے پہلے کرپشن کو منیمائز اور اس کے بعد لیگلائز کر دوں گا اس کے لیے میرے پاس بہت ہی کارگر نسخیں ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ امبر شہزادہ کی آپ جناب سرکار پارٹی نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ریجسٹرڈ ہے بلکہ ایک اور دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر امبر شہزادہ کئی مرتبہ صدارتی انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی بھی جمع کراتے رہے ہیں نواب ڈاکٹر امبر شہزادہ کا تعلق کٹ منڈو کے سابق شاہی خاندان سے تھا ان کے آباؤ اجداد نے پاکستان بننے کے وقت ہجرت کی تھی نواب امبر نے اپنے ایک انٹرویو میں بدایا تھا کہ ان کا آبائی پیشہ زرات اور تجارت ہے وہ اب بھی لاہور میں ایک آل ٹائپ کنسلٹینسی فارم چلا رہے ہیں نواب امبر شہزادہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا